بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورزمید کرتے ہیں اب سب خیریت سے ہوں گے علاقے وکم سے میں بھی بلکل ٹھیک 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 ہوں آج ہمیں ایک اور نئو ریسیپک ساتھ ہیں آج میں بنانا لگیوں مزدار مٹر کیمہ کا سالٹ مزدار اتنے آسان طریقے سے یہ بنے گا تو ریسیپک کو بلکل لینڈ تک دیکھنا ہے تو چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پین لے لیا ہے پتیری لے لیا ہے پتیری میں تقریباً آدھا کب سے تھوڑا سا زیادہ اور شامل کر دے اس میں میں ثابت گرم مسالہ ڈال رہی ہوں جس میں ایک بادیان کا پول ہے دو تین درچینے کے ٹکڑے ہیں لونگ ہے کچھ ایک بڑی علاجچی ہے اور کچھ کالی مرچیں ہے ثابت اس میں میں زیرہ شامل نہیں کر رہی زیرہ کے علاوہ یہ سب کچھ میں نے گرم مسالہ اس میں ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے آدھا کلو کے قریب میرے پاس پڑا ہوا ہے کیمہ کیمہ جو ہے وہ میں نے بی فلے استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو مٹن کا کیمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور تھوڑی سی کیمہ میں آپ نے چربی لازمی رکھوانی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کیمہ کو اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے جب تک یہ اویل نہ چھوڑ دے اور اس کا جو کلر ہے وہ بلکل چینج نہ ہو جائے یہاں پہ چولے کی فریم کو تھوڑا سا میڈیم کروں گی کیونکہ یہ دو سے تین منٹر بعد کافی حد تک پانی چھوڑ دے گا دوسری طرف میں نے پتیلی میں پانی رکھا ہے تقریباً ایک کپ کے قریب پانی رکھا ہے اس میں ایک بڑے سائز کا پیاز تین عدد ٹاماتر اور کچھ میرے پاس لیسن کے جبے پڑے ہوئے ہیں وہ ہم شامل کر دیں گے یہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو بوائل آلنے دینا ہے اور ان تمام چیزوں کو نرم ہونے تک اس کا ویٹ کرنا ہے کیمہ میں اچھی طرح اس کو فرائے کر رہی ہوں دوسری طرف بہت ہی مزے کا یہ بنتا ہے اب یقین کریں جی تو کیمہ کا کلر ماشیلہ سے کتنا خوبصورت چینج ہو گیا اور یہاں پہ اچھی خوشبو بھی آنا سٹارٹ ہو گیا لیکن آپ نے تب تک اس کو فرائے کرنا ہے جب تک یہ آئل اوپر نہ آج ہے اور اچھی طرح سے میں اس کو فرائے کر رہی ہوں دوسری طرف جو میں نے رکھے ہوئے تھے پیاسٹر مٹر وہ بھی اچھی طرح سے بوائل ہو گئے ہیں اور یہاں پہ کیمہ جیسے ہی فرائے ہوا تو میں اس پہ شامل کر رہی ہوں مٹر تقریباً تین پاو کے قریب میں نے مٹر لیے ہیں اور یہ مٹر کا سیزن ہے آپ یقین کریں اتنے تازے مٹر ہیں اتنے زیادہ اور بہت مزی کیا یہ سالن بھی بنتا ہے آپ ابھی مٹر لیں مٹر لینے کے بعد آپ ان کو چھیل کے پھر فریز بھی کر سکتے ہیں وہ ریسیپی بھی میں نے ویڈیو شیئر کی ہوئے ہیں میرے چینل پہ جا کے دیکھئے گا اسی کے ساتھ میں نے ایک دو ہری مرشے بھی اس میں ایڈ کر دی تھی اور ان دونوں چیزوں کو میں اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں یہاں پہ یہاں پہ کافی حد تک مٹر بھی گل جائیں گے ان دونوں چیزوں میں جی تو یہ جو ہے یہ اچھی طرح سے اس کو بوائل آ گیا ہے میں نے چولے کی فلیم آف کر دی اس کا پانی نکال لیا ہے اب میں اس کو بلینڈ کر لیتی ہوں جی تو اچھی طرح سے یہ دیکھیں اوپر اس کا جو پانی ہے وہ آنا سٹارٹ ہو گیا کہ میں نے کافی حد تک پانی چھوڑ دیا ہے ایکسرا پانی میں نے تھوڑا سے اس میں ایڈ کر دیا تھا اب اس میں ہم تھوڑا سے مسالے ایڈ کر دیتے ہیں ریگولر مسالے ہیں حلدی، نمک، گرم مسالہ دھنیا پاودر اور لال مرش پاودر یہ تمام مسالے میں نے اپنے ٹیسٹ کے برابر لے لیے ہیں یہ ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے آپ نے اس کی بھونائی کرنی ہے آپ چاہیں تو اس میں آلو بھی آئٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے آلو نہیں ڈالے جی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشیلے سے کتنے مسے کا یہ لگ رہا ہے اسی کے ساتھ آپ سب سے ریکویسٹر جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز جلدی سے چاہیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے جو میں نے پیاز اور ٹیماتر بلینڈ کر لیتے پیسٹ بنا لیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ چولے کہ فلیم کو اپنے تھوڑا سا ہائی کرتے ہوئے اس کو کوک کرنا ہے جیسے ہی اس کی گریوی تیار ہو جائے گی اویل اوپر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشیلہ سے یہاں پہ میں بلکل سلو فلیم کر گیا اب اس کو دم پہ رکھ دوں گی پانی ایکسٹرہ بلکل بھی ہم نے شامل نہیں کیا تو میری پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے تقریباً پندرہ منٹ بعد جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرہ منٹ گزر گئے ہیں اور مٹر میں نے چیک کی ہے کافی حد تک وہ گل چکی ہیں یہاں پہ جو گریوی ہے وہ بھی گاڑی گاڑی ہو چکی ہے یہاں پہ میں دھیر سرہ ہرادنیا لوں گی اور ہرادنیا اس میں ایڈ کر دوں گی ہرادنیا ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ میں چولے کی فلیم کو آف کر دوں گی اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی بہت مزی کی خوشبو آ رہی ہے مکس کرنے کے بعد یہ خوبصورت سی پلیٹ لوں گی اور پلیٹ میں سرف کر کے پھر میں آپ کو فائنل لکھ دکھاؤں گی کہ آج کی جو ہماری ریسیبی ہے وہ کیسی لگ رہی ہے جی تو ہماری ریسیبی ہو گئی ہے بلکل تیار مزدار مٹر کیمے کا سالن جو کہ میں نے بہت آسان طریقے سے بنایا ہے ریسیبی کو ضرور پرائی کرنا ہے اٹرائر کر کے مجھے کومیٹس میں بتانا ہے امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسیبی آپ کو پسند آئے گی آج کیلئے نہیں چلائے نیکس جو میں ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ